السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین و سامعین الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہنہ جاری و ساری ہے ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے روزے کی حالت میں ہیں روزے کی بہت سی باتیں ہم اور آپ نہیں جاننے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں کرتی ہیں لہذا روزے کے تمام مسائل ہم اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو انزال کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین ہم سب جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار یا ایسی کوئی چیز جو باہر کی ہے پیٹ کے اندر چلی جائے موہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر پانچ اگر کوئی انسان جان بوچ کر قائے کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشمی میں ہیں اس کے علاوہ اگر عورت کو حیز آ جائے یا نفاس کا کھون آ جائے یا ڈیلیوری ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بعض لوگ روزہ ٹوٹنے کے اعمال میں ایک چیز کو غلطی سے داخل کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوچ کر تھوک نگلتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ یہ بات سراسر غلط ہے اور ہمارے ایک بہت اچھے صاحب ہے انہوں نے بھی کہا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوچ کر تھوک نگلتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ یہ بات بلکل غلط ہے حدیث کے بلکل خلاف ہے آپ اگر احادیث کا بغور مطالع کریں گے یا اعمہ کرام محدثین کرام کی جو احادیث جمع کرنے کی ترقیب ہے اس پر غور کریں گے تو بازابتہ یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اہل علم کہتے ہیں جمہور اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کے اندر ہی کی چیز اندر چلی جائے جیسا کہ مو کے اندر تھوک آتا ہے یہاں تک کہ بلغم بھی جمع ہو جائے وہ بھی اندر ہی کی چیز ہے وہ اندر کی چیز چاہے بھول کر جائے یا قصدن جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے باہر کی چیز اندر جانا ضروری ہے ہمیں اس بات کا بخوبی جائزہ لینا ہے کہ کون سی بات ہم صحیح طریقے سے معلوم کیا ہیں کون سی بات غلط طریقے سے معلوم کیا ہے تھوک نگلنا یا بلغم کا اندر چلے جانا اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روزے کے مسائل جان کر صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ